گوردھن لیلا گوردھن پوجہ کرنے کی تیاری کری وہ پرہو نے امان سے گنگا دوارہ کے راجی کا پوجن کیا وستر آبوشن دھرائے وہاں سندر سامکریاں سب بھوک دھرائی اور وہی سب پرشاد سبھی لوگوں نے پرابطے کیا اور اب تو سب کہنے لگے کانا یہ جو اُصف ہے یہ اُصف تو ہم پرتی ورش یاکو منائیں کیونکہ بڑو آنندہ ہے تیرے ساتھ گراجی کی فرکرما کری گوردھن پوجہ کری بہت آنندہ ہے دیکھئے پرابو نے یہ گووردھن لیلا کیوں کی بھرجوازیوں کو نیرودھ سدھ کروانے کے لیے پرابو نے سوچا کیونکہ پرابو کو پورا من چاہیے بھگوان ہم سے ہمارا سروانگی سمرپن چاہتے ہیں اور پرابو نے دیکھا کہ یہ میرے گھر میں ہی انہی کسی دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ہو رہی ہے اور پرابو یہ بھی جان گئے کہ اندر کو ابھیمان بھی آ گیا ہے اس کی ستہ کا تو پرابو کا ایک دھرم یہ بھی ہے کہ اپنے بھکتوں کے ابھیمان کو دور کرنا اور یہ مجھے چھوڑ کے اندر کی پوجہ کر رہے ہیں پریم گلی اتی ساکری تامیں دوئی نا سمائی ایک سادھے سب سادھے سب سادھے سب جان کسی نے یہاں پہ پرشنے بھی رکھا کہ یہ یہ اندر کیا ہوتی ہے اندر کیسکو کہتے ہیں ایک ماتر ایک شکرشن کا آشرہ رکھنا پشتی مارگ بھکتی مارگ وہاں پریم مارگ ہے بھکتی یعنی پریم اور پریم تو کیول ایک سے ہوتا ہے اس کا مطلب کسی کا اندر کرنا اندر دیوی دیوتاؤں کا اندر کرنا نہیں جس پرکار سے پتنی ہو جب لڑکی کا بیوہ ہو جائے شادی ہو گئی سسرال میں آئی اور سسرال میں آنے کے بعد اس کے سسر ہیں ساز ہیں دیور دیورانی ماتا پتا جو بھی سب ہیں سب کو آدر کرتی ہے سب کو نمشکار کرتی ہے سنمان دیتی ہے لیکن اپنا سروس و سمرپن اپنے پتی کو کرتی ہے اسی پرکار سے جب جیو کا بیوہ بھگوان کے ساتھ ہوا برمہ سممند ہوا اور یہ جو کنکھی ہم نے گلے میں دھارن کری یہ کیا ہے یہ وہاں منگل ستر ہے جس پرکار لڑکی کا بیوہ ہو جائے تو وہاں منگل ستر اپنے گلے میں دھارن کر کے رکھتی ہے اسی پرکار برمہ کے ساتھ پرہو کے ساتھ سممند ہوا بیوہ ہوا جیسے لوکیت بیوہ جب ہوتا ہے اگنی کے ساکشی رکھ کر بیوہ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جب سممند ہوا تو تلسی کو ساکشی رکھتا اور اب بیوہ کے وہاں منگل ستر کے روپ میں وہاں کنٹھی ہم نے گلے میں دھارن کی تب اس کا یہ دھارن ہے کہ اپنا سربس و سمرپن اپنا من اپنا ردع اپنی اندریہ جو اس کا پتی ہے اسی کے لیے ونیوگ کر کیونکہ بھکتی یعنی پریم اور پریم ایک ہی جگہ ہوتا ہے پریم پریم سب کو کہتا پریم نہ جانے کوئی جو جانے پریم تتھو تو ہٹے نا سربس و کوئے رسک یوں تبہو نہ ملے سی ہٹول نہیں ہوئے ایسے رسک ایسے پریمی بہت ملتے نہیں ہیں کوئی ایک ورلا چل سکے جن تیاغے سب ہو پریم پنچ اتہی وکٹ دیکھت بھاگے لوگ کوئی ایک ورلا چل سکے جن تیاغے سب ہو ہر ایک کوئی پریم کے پنچ پر چل نہیں سکتا کوئی ایک ورلا چل سکے جن تیاغے سب ہو اننیتہ مطلب ایک ماتر ایک جس کے ساتھ ہمارا سمندھ ہوا اسی عشت کا سمرن ان کی سیوہ ہماری پرتیک کریا سوچ وچار سب ان کے لئے ہو اور جب وہی کریا یا وہی بھاو انیا کسی کے لئے آ جاتا ہے تو انیاشرے دوش لگتا ہے برجواسیوں کو انیاشرے دوش سے بچانے کے لئے یہاں گوڑھن پولا کا پرکار بتا ہے کیونکہ انیاشرے مہابادک ہے ایک کو سازہ تھا پورو میں بھی میں نے کہا تھا ایک پندھ ایک گرندھ ایک سندھ اور ایک کندھ ہونا چاہتے ہیں ایک سندھ ایک گروہ ملے اس کا عشر ہے اس کے مات درشن پر چلیں ایک کندھ ایک دیو کو پکڑا ہے کرشن کو پکڑے تو یہ تو کون ہے نند بھون کو بھوشن مائی کال کو کال دیو دیوان کو یہ کرشن تو کون ہے دیو دیوان کو کال کو کال اور جب وہاں دیو کی شرن آد اپنے آگے تو پھر کہیں بھی کوئی بھی برت آدی یا انیستان پر کسی کی بھی پوجا کرنا آوشک نہیں رہتا ہے ایک کو سازہ جب برمہ سممند لیا کہا پربو ہم آپ سے بھکھٹے ہو پڑے کروڑ اوبرش ہو گئے اور آپ کو ملنے کی جو آرتی بھاونا تاپ کلیش جو ردے میں ہونا چاہیے وہ بھی تاپ بھاو تیروہیت ہو چکا ہے تیروہیت ہونے کا کارن کیا گی اجیان اویدیا اویدیا ہے کون کونسی کہ میں مان رہا ہوں یہ میرا گھر پریوار پتر پتنی تین سب اویدیاوں میں فس کر وہاں تاپ کلیش کی بھاونا بھی ردے میں سے چلی گئی تو اب میرا جو اویدیا ہے میرا گھر پریوار جس کو میں اپنا مان کر بیٹھا ہوں یہ سب میں آپ کے چرنوں میں سمرفت کرتا ہوں اور میں داسو ہم اب میں آپ کا داس ہوا کرتا پنے کا ابھیمان یہ میں گھر کا بھرن پوشن کر رہا ہوں یہ میرے پتر مجھے گھر کا پریوار کا بھرن پوشن کرنا یہ ابھیمان اور بھکتی میں ابھیمان آنا یہ تو بڑا اپراد ہے تو اسی لئے کہ اب یہ تو سب پربو آپ کا ہوا اور میں خود آپ کی شرن میں ہوں اور پھر اب جیو کا کیا کرتا پہ ہوا برحمت سمند ہو گیا پھر چنٹا کارپی نتاریا نیوے دیتاتم بھی قدا پیتی بھگوان پی پشتشتو نکرشتی لوک کم چگتیم بس اب تم پورا درڑ وشواس اپنے پربو میں رکھو برحمت سمند لیا تو بس جس کے ساتھ سمند ہوا جس کو تم نے اپنا سب کچھ دے دیا بولا کہ یہ سب آپ کا ہے تو اس پہ اب وشواس رکھو جیون میں کیسا بھی دکھ بپتی کچھ بھی آ جائے تب بھی یہ درڑ وشواس کے نہیں میرا یہ کچھ نہیں ہے سب پرماتنا کا ہے تو کرنے والے وہ ہیں اور انہی کا سب ہے تو انہی کو سنبھال چنٹا کافی نکاریا آج کا مانو بڑا تناؤں میں چنٹاؤں میں جیتا ہے تو یہ چنٹاؤں سے مکت ہونے کے لیے یہ ایک برحمت سمند کا پرکار کہ بس اب سب کچھ آپ کا ہے اور میں بھی آپ کا ہوں اور پھر وہ بھاوت رڑھ رہنا چاہیے نہیں تو جرا سے کچھ ہوئی وپرید پریشتی آ جائے اور من میں شنشے ہو گیا اور یہ اتنا دکھ آیا کیسے باہر نکلیں گے کیا ہوگا اور جو چنٹا کرنے لگ جائے تو پھر کیا ہو گیا انیاشرے دوش لگیا انیاشرے کا مطلب ایک عشت کے علاوہ کسی اور کو ماننا وہی انیاشرے نہیں ہے لیکن جس کے آکے ہم نے اپنا سروس و سمرپن کیا اس پہ اوشواس لانا بھی انیاشرے ہے اور برحمت سمند کے بعد چنٹائیں ہو رہی ہیں تو یہ چنٹاؤں کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو پرہو میں وشواس کی کمی ہے اور وہ انیاشرے دوش ہے اور جب سب کچھ ہم نے اس کو دے دیا سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے پھر ہمیں کیا چنٹا سچیدان اندر اوپ آیا وشواد پتیادی ہے تبے تاپترے وناش آیا جو وشوا کی ادپتی کر سکتا ہے یہ وشوا کی سفت بنا کے رکھتا ہے اپنی ایک بھگوڑی اونچی ہو جائے تو پرلے آ جائے اے سے کرشن کے ساتھ ہمارا جب سمند ہو گیا تو ہمارے جیون کی جو چھوٹی بڑی آوشکتہ ہے وہ پورا کرنا ان کے لئے کہاں بڑی بات ہے پر وشواس آپ کو درڑ بھاؤنا کیونکہ وہاں پریم پند اتہی وکٹ ایک بار آگے چلیں گے پرکشہ ہوں گی کسوٹی ہوں گی پر جب جب کسوٹی پرکشہ ہو دھیرے بنا کے رکھو ہری کرے سو خری رہو جو کریں وہ کرتا کار رہتا وہ جو کریں گے اچھا چلیں گے ہمارے ہت میں ہی کریں گے وہ ایک راجہ کے ساتھ اس کا سیوک گیا بند میں گھومنے کے لئے اس کے سیوک کی عادت بولتا رہے ہری کرے سو خری ہری کرے سو خری اب بند میں جا رہا ہے پھر راجہ کو کچھ کاٹا لگ گیا خون نکلنے لگا ہری کرے سو خری راجہ کے مجھے خون نکل رہا ہے ہاتھوں میں ستو گی رہا ہے ہری کرے سو خری ایسا سیوک مجھے نہیں چاہیے جو ہوا اچھا ہوا مجھے لگی چوٹ آئی تو گی رہا ہے اچھا ہوا جا تیری نوکری گینسل میرے یہاں پہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مہارات ہری کرے سو خری پربو جو کریں وہ اچھا کرتا ہے نمشکار کر کے چلا گیا اسی بند میں اکیلا وہ راجہ بھوم رہا تھا وہ نہیں پہ بھیل لوگوں نے آگے اس کو پکڑ لیا پکڑ کے لے گئے ان کا جہاں پہ گھر ان کا جو لوگ وہاں پہ بھیل لوگ رہتے تھے وہاں پہ سب اور ماتا کے آگے بلی چڑھا نہیں تھی تو ان کے مہارات کو کہنے لگے یہ راجہ یہ جنگل میں سے کہیں مل گیا ہے وقتی اس کی بلی چڑھا گیا اس کی بلی چڑھانے کے لیے تیاری ہونے لگی لیکن بھیل کے جو راجہ تھے اس نے دیکھا کہ وہ راجہ کی انگلی میں سے خون نکل رہا تھا وہاں راجہ نے کہا نہیں اس کی بلی تو نہیں چڑھ سکتی یہ تو کھنڈیت ہے کھنڈیت ہو اس کی بلی کیسے چڑھا چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیا اب اس کو جہان میں آیا ارے وہ کہہ رہا تھا ہری کرے سو کھری یہ سچ بات محل میں گیا تو نہ اس کو بلائیا پورا برطان تو کہا کہ پکڑا پھر مجھے چھوڑ دیا صحیح تم نے کہا کہ ہری کرے سو کھری مجھے چوٹ آئی میرے ہاتھوں سے خون نکلا یہ بات تو سمجھ میں آئی میرے ساتھ اچھا ہوا لیکن اس سمجھ میں نے تجھے اپنی نوکری سے نکال دیا تو اس میں تیرا کیا اچھا ہوا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے تو پران بچ گئے پر تیرا کیا ہی ہی تو ہوا مہاراج آپ سے زیادہ تو میرا بھلا ہوا جو اس سمجھ اس ون میں میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اپن دونوں کو پکڑ کے لے جاتے اور آپ کو تو خون نکلا آپ تو بچ جاتے اور میری بھلی چڑ جاتی جو اس سمجھ میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ تو بچ جاتے کیونکہ کھنڈی پت ہے میری بھلی چڑ جاتی میں آج آپ کے ساتھ میں نہیں ہوتا اس لئے ہری کرے سو کھری یہ بھا ہو جیون میں کہیں کچھ دکھ آ رہا ہے آپ پتی بپتی آئیں کچھ میرے بناتا رکھنا بڑا آوشہ ہے جب ان کو سب دے بیا تو پھر چنتہ کس پرکار کی شوال بھاچار جی کہتے ہیں کہ چنتہ کافی نوکاریا نیویدت آتما بھی قدار پی جس جیل کا نیویدن ہو چکا ہے آتما نیویدن تو اسے پھر لوکی کلو کہ کوئی بھی پرکار کی چنتہ نہ کرنی چاہیے کیونکہ چنتہیں کس کی ہوتی ہیں جس کے پرتی ہمیں اہمتہ ممتہ یہ میں اور میرا جہاں اہمتہ ممتہ ہوتی ان لوگوں کی چنتہ ہوتی ہے پر اب تو یہ سب کچھ آپ کو دے دیا تو پھر چنتہ کس بات وہ جو سب کچھ دے دیا اور پھر بھی چنتہ میں ہم چنتہ ہیں تو پھر وہ ویکٹی تو مرک ہے کہیں بہار گاؤں گئے اور اپنے بگل والے کو چاوی دے کر جائیں گھر کی کے پھر تین چار دن میں لوٹیں کے دھیان رکھنا اور بہار گاؤں جائے میں پھر یہ مند میں سوچ اور بگل والے کو کہاں چاوی دے دی اس سے اچھا تو اپن ساتھ میں لیا دے تو اچھا رہے تھا کہیں گھر کھول دیا تو بھدیمان چاوی دینے سے پہلے سوچ نہ تھا اور جب دے دی تو پھر اس پہ وشواص رکھ جب ہم نے سب کچھ پر پہ دے دیا تو پھر اس پہ وشواص رکھو دھی رکھو یعنی برحم سمبند آتم نیویدن کے بعد کسی بھی پرکار کی چندہ نہ کرنا یہ جیو کا دھرم ہوتا جب جب جیون میں قسوٹی پریخش آ جب جیون میں قسوٹی پریخش آئے تو سمجھ جاؤ دیکھو جب کوئی ودی سٹوڈنٹ ہوتا ہے پورے سال بھر محنت کرے اور پھر اس کی اینیل اگزام ہوتی ہے پورے سال محنت کری اور اگزام اس نے دی اس میں پاس ہوا تو اگلی ککش میں جائے گا اسی پرکار سے جیون میں جب جب قسوٹی پرکش آئے تو سمجھ جاؤ کہ بھگوان آپ کو آگے کی ککش دینا چاہے پر ہم کیا اسی پرکش میں فیل ہو جاتے ہیں اب کیا ہوگا کیسے یہ سب ہوگا یہ ہم فیل ہو جائے سب سمیے دھیرے دھیرے ہو جائے یہ بھاؤ یہ وشوہ سہج جتا یعنی جب جب جیون میں پرکش آئے کسوٹی آئے کچھ آگے کی تکش ہم دینا چاہ رہے کسوٹی سونا نہیں دھائے یہ بات سمجھ جاؤ کون ہی دھائے کسوٹی سونا نہیں پر اگر کسوٹی دھائے یعنی انی اشتر کا ایک مطلب پر بس ان پہ پورا وشوہ سہ 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 انی نتا کے لئے ہی بھگوان نے یہ گوردھن پوجا کا پرکار بتایا سبھی لوگوں نے ان کے بات مان کر گوردھن لیلہ تو بڑا آنند آیا اور پھر یہی سما چار جب اندر کو ملے دے ادھو دھو آکے کہنے لگ کہ مہاراج یہ جو اگگیہ آپ کا ہوتا تھا اس بار آپ کا اگگیہ نہیں ہو سب نے جو اگگیہ کر رہے تھے اس سو منا رہے تھے گوردھن پوجا کر لی ہے اب آپ کا یگیہ نہیں ہوگا کہ وہ چھوٹا بالگ ہے ساتھ سب ورس کا اس کے کہنے پہ آکے سب نے گوردھن کو جاتی ہے ستہ کا ابھیمان کوردھ آیا ابھیمان کے چلچے ہی کوردھ آتا ہے کوردھ آنے کا مل کارن ہمارے اندر رہا ہوا ابھیمان جب اہم کو ٹھیس لگتی ہے تب ہی کوردھ آتا ہے وہ چھوٹے سے بالک کے کہنے سے اندر کی پوجا میری پوجا بن کہ وہ بڑھ بڑھ کرنے والا وہ چھوٹا سا لڑکا بدھی بنا کا مرک اس بالک کے کہنے پہ میری پوجا بن کر دی کہ وہ بڑھ بڑھ کرنے والا بدھی بنا کا خود کو پندی مان بنے والا اس بالک کے کہنے پہ میری پوجا بن کر دی بھاگوان کے لئے اب شبد بولنے لگا لیکن اس مہا پر بھاگو جی نے سبود نجی میں بڑا ہی سندر بھاگو بتایا کیونکہ جو سجن وقتی ہوتے ہیں سنت مہا پرش ہوتے ہیں کسی کے بولے ہوئے غلط شبدوں کو دوبارہ دہراتے نہیں ہیں تو اندر نے جو جو غلط شبد بولے اپمان شبد بولے بھاگوان کے لئے ان سب شبدوں کو ستوکی کے روپ میں لے لیا واج آلم ڈالی شم تک دھم واج آلم یعنی اس کا ایک ارث بتایا کہ بڑھ بڑھ کرنے والا جن کی واج آلم یعنی کبھی اٹکتی نہیں ہے اے سے وانی کے پتی واج آلم والی شم سن 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 اور اب ان شبد مانے گئے یعنی والی شم یا والی شم ایک ہی بات یعنی جس پہ والی نے کر پہ کری والی پہ جس نے کر کری وہا بھگوہ اگیم جن کے سروب کو کوئی جان نہ سکے سے بھگوہ جو جو اپمان شبد اس نے بولے ہر ایک شبد کو اسطوطی کا روپ میں شم مہا پر جی سب اگر سن تو پوروش ہوئے نہیں کیا رئے گلت شبد نے دھوڑ راوے سند سجن ہے تو اس کی گالی کو دھوڑ راتا نہیں ہے شم مہا پر جن ان تب شبد کو اس کی ستوطی کی ارث ملے گا اس کے کہنے پہ میری پجا بند کر دی یہ برجو آسیوں کو سبق سکھانا پڑے گا پرلے کال میں جو میگ اپیوگ میں آتے ہیں سامر تک میگوں کو بلایا اور کہا جاؤ بریجو منڈل میں بریجو منڈل میں جاؤ ایسی پرشتی کرو ایسی پرشتی کرو کہ ان کو پتا چلے کہ اندر کیا ہوتا ہے اور اس کا اپمان کرنا اس کا انادر کرنے کیا جنڈ ملتا جو آگیا مارا اور اب سامر تک میں جو پرلہ رسکت کے سمیے جو میگوں کا اپیو گھ ہوتا ہے وہ سامر تک میں پورے بریجو منڈل میں چھا گیا دین کے سمیے میں بھی اندیر ہو گیا جو 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 سے بادل کرج لگے اور دیکھ دیکھ مشرا رہار بریشتی ہونے لگا بھاج بھاج بتایا کہ میگوں ایسی مہا یوگ کرشن کرشن مہا بھاج ایسی 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 سب آپ کی شرن میں ہیں پورا بریجو منڈل ڈھوگنے لگا سب رہی مان ہو کر پر بھاج شرن میں آئے کہ کنی یا تیرے کے ویسے ہم نے اندرے کی پوجا بندگی اب یہ دیکھ واقع اپرو دھائیو ہے اب تو تیرے بھاگ سے ہماری رکشہ ہو سکتی ہے سنہیا کہتے ہیں چندہ مت کرو ہم نے خلط کام نہیں کیا ہم نے جس کی پوجا کی تی وہا گو وردن اس کے شرن میں جاتے وہ ہماری رکشہ کریں گے ایسا کرو سب اپنی سامگری پدار پریوار کو لے گیراج کی ترہیٹ میں آ جاؤ پربو کی آگیا مان کر سب برجو اپنے پدار پریوار سب کو لے کر گیراج کی ترہیٹ میں آئے اور پربو ہاج وڑ کے گیراج کو بندی کرو لگے ایک گیراج بھاوا جو ہم نے آپ کی ردے سے سچے مل سے جو آپ کی پو جا آپ کی سیو کی ہو تو یہ اندر کے گوب سے آپ ہماری رکھشا کرو آپ ہمارے چھتر بنو اور دیکھ بھگوان نے شکریراج کو نیچے سپرش کیا اور بہت سہج بھاؤ سے جیسے وہ برسات میں برسات چھتر کو چھوٹا دھرڑے کی سہج تاثر وہ گراج کو دھارن کر لیے اور وہ بھی دھارن اپنے بائے ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی پر اس کے نکھ پر شکریراج جی کو دھارن کی اور کہا کہ سب آجاؤ شرن میں سب بھرجوہ سی گراج جی کی تردی گراج جی کے آشرے میں آگا اتنی مشلہ دھار برشتی ہوئی پر نے لیکن ایک دن نہیں دو دن نہیں سات دنوں تک گراج کو دھارن کر اور اندر کے پوک سے سب کی رکھ شاہ پر بتا رہے ہیں تو ایک بار میرے میں وشواس کو رکھ تیرے دکھوں کو دور کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام نہیں میرے بائیں ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی کا کام ہے تم میرے پر وشواس رکھ بس سات دن گراج کو دھارن کیا شیع آجائر چرن بتاتے ہیں کہ سات ہی دن کیوں شمہ پر جیو سات جگہ پر آش رہ سات جگہ پر آدھار رکھتا ہے ایک تو جیو آش دیو پر رکھتا ہے دوسرا روشی پر تیسرا پترو پر آش رکھتا ہے سویم پر اپنا آش رکھتا ہے آت م پتر آدھار پر ویدی انوش پر 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 آدھار دھرم پر جیو کا آش رکھتا ہے تو یہ سات و پر آت م نکش پکار پر پر شر بند میں رہوں گا پر پر کو کیا پر 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 ست سنگ کرنا پڑے گا شر 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 دوسرا دھرم بتایا کہ پر 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 رکش شتی اتی بشواس جب پرہو کے پرتکول وستوں کا تیاج کیا تو تیسرا دھرم بتایا کہ وہ کیسی بھی اوستہ میں ہماری رکشہ کریں گے ہی رکشی شتی اتی بشواس یہ تیسرا در کہ وہ ہماری رکشہ کریں گے بھرتت ویورنم یتھا پرہو کے انکول گنوں کو میں دھارن کروں ان کے انکول میں اپنے سبحاؤں اپنے بیوہار ایسے گنوں کو میں دھارن کروں چودھا دھرم آتمنکشے پکارپنیا آتمنیودن کا بھاؤں میں تو کبھو آپ کی شرن میں ہوں آپ کا داس ہوں اور کارپنیاں دین سا دینجے بھاؤں دین تانا پاترماں من منی موکی بھیٹ بھگوانت جینے دھرشو جی ہوں بھاؤں بھاؤں نیوچھاور کری بھیٹ بھگوانت جینے دھرشو جی بڑی سندر دیارام بھائی نے بات پہی بھکتی ایک رس ہے اور وہاں بھکتی رس کہاں پہ ٹکتا ہے کہ دین تانا پاترماں من منی موکی بھگوان کو بھیٹ کیا دھرنا ہے من منی موکی یہ من جو ہے وہاں پرہو کو بھیٹ در ہو تو اس سے بھگوان پسند ہوں گے دین جی تو یہ جب شٹ دھرم شرنہ آگتی کے جین کے اندر آتے ہیں تو ساتھ میں دھرمی سرک بھگوان کی پرابتی ہوتی ہے مشلہ دھار برشتی ہو رہی ہے بجلی چمک رہی ہے کڑک رہی ہے لیکن سب لوگ گراج کی شرن میں ایسے آشم ایسا آنند لے رہے ہیں نن بابا کو جب کہوے لگے ارے بابا تیرو کنیاں تیرو لالا تو جھبردست ہے یہاں کی شکری کی تو کوئی سیما نہیں ہے ایک برجوان سی تو بابا کو پوچھے بابا ایک جناب بات پوچھوں بتائیو ہم کو بتائیو کہ یہ کا تیرو ہی کنیاں تیرو لالا ہے کا ارے یہ کسی بات پوچھ رہے ہو نہیں یہ سوال مند میں آ رہو ہے یہ تم دونوں گورے اور یہ کالو یہ کہ رات دھارن کر لیو تو ہمیں تھوڑو شنکہ ہے کہ یہ تمہارو لالا ہے ہمدابا کہا رہے میں سچی کہہ رہا ہوں یہ میرو ہی لالا ہے ایسے بات کبھی پوچھو بھی مت آج کے بعد ہاں لیکن ایک بات میں نے تم لوگوں سے چھپائی تھی کہ جب گرگاچائر جی آئے تھے انہوں نے جب لالا کو نام کرن کیو تو وہاں سوئے انہوں نے کہی تھی کہ یہاں کے اندر کبھی کبھات عشور کو آوے شا جائے گو ایک بہت 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 دھر مہی تے پائیو یہاں دن دھر مہی تے پائیو نی کے رات یشودہ مئیہ نارا ین برجی آگے یہاں دھر مہی تے پائیو نارا ینی تو برجی میرا پتہ رہے ہیں یشودہ مئیہ ان کو نی کے رات کہ میرے اندر بھگوان کو آبیشتہ آگے میں ہی تو بھگوان مند مند ہاتھ سے دیں نندگا والے وارے وارے ہمارے نند کو چھوڑا دیکھو تو صحیح یاک کے ساتھ یاکو سامرد یاکی طاقت یاکو بل وہیں برسانے والے کھڑے ہوئے کہیں ارے اوہ سنو ہماری بات تم کہہ رہے ہو نی یعنی اپنے یاکو بل بھوت ہے یعنی اپنے بل سے گراج اٹھائے ہو ایسی بات نہیں ہے کہ تو دیکھو جہاں سے دیکھو وہ کنیہ نے کون سے ہاتھ سے گراج کو اٹھائے ہوئے کہ بائیں ہاتھ سے اور دیکھو ہماری پرشبان لڑی کہاں پہ کھڑی ہے ہماری کشوری جی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ بائیں اور کہ یاکی شکٹی تو یہ کشوری جی ہے کشوری جی تے کرپاتے گریور لیوں اٹھائے یہ تو ہماری کشوری جی کی کرپاتے آنے گراج اٹھائے ہوئے یہ کنیہ کی تمہارے کنیہ کے جو شکٹی ہے وہ ہماری کشوری ہے ہماری رادھارانی نندگاہ والے نند کے چھوڑا کنیہ کی پرشنسہ کریں برسانے والے اپنے رادھارانی کی پرشنسہ کریں گھنگان کریں یہ سے سندر وہاں دونوں مجا کی جوڑی ایک سندر ساؤ لے سالونے اور ایک گوری اور رادھار گوری اور کرشنسہ کیسے ساؤ لے اور یہ